بینگلور انڈیا سے سوال ہے کہ میری والدہ نے پہلے اسلام قبول کیا اور کچھ عرصہ دبارہ اسلام سے پھر گئی دبارہ وہ اپنے اس پہلے ریجن میں چلی گئی اور وہ غیر مردوں سے تعلق بھی رکھتی ہیں اور ہمارے دون امیان بیوے کے سمجھانے پر وہ وعدہ کرتی ہیں معذرت کرتی ہیں لیکن پھر وہ چھوڑتی نہیں ہیں اپنا گناہ تو کہہ رہے ہیں کہ my question is that how to make my mum to understand to come back to Allah اور how I should treat my mum to come off this zina یعنی یہ جو گناہ کرتی ہیں ان سے کیسے ان کو سمجھاؤں کہ میں وہ گناہ یہ چھوڑ دیں اور اسلام کی طرف واپس آجیں تو یہ سوال ہے ان کا شیخ کہ ان کو کیسے سمجھائیں ان کو کیسے ٹریٹ کریں کہ وہ ان کی والدہ دوبارہ اسلام قبول کر لے اور اپنا جو گناہ وہ کرتی ہیں وہ چھوڑ دیں پہلی بات یہ کہ وہ اسلام لائیں اپنی مرضی سے اسلام لائیں اسلام میں داخل ہوئیں اور اس کے بعد اسلام سے نکل گئیں جسے اسلام نے ارتداد یعنی مرتد ہونے کا نام دیا ہے ایک کافر ہے وہ پہلے سے کافر ہے کافری چلا آ رہا ہے اس کو مرتد نہیں کہا جا سکتا لیکن جو آدمی اسلام میں اپنی مرضی سے آ کر پھر واپس نکل جائے وہ مرتد شمار ہوتا ہے اور مرتد کی سزا سزائے موت ہے پہلی بات یہ کہ اگر کہیں یہ خاتون کسی اسلامی ملک میں ہوتی اور اس طرح کرتی تو ان کو موت کے گھر اتار دیا جاتا اور ان کی جان چھوڑ جاتی جو پریشان ہیں اس کی بدکاری سے اور پریشان ہیں اس کے واپس جانے سے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مشرک ہے ظاہرہ کے شرک بھی بڑا گناہ ہے زنا کو شرک کو ان براہوں کو کٹھے ہی لکھر کیا گیا ہے تو اگر کوئی مشرک ہے اور اسلام پر نہیں آیا ایسے واقعات سہابیات کے ساتھ پیش آئے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ایسے واقعات پیش آئے اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ انہا راغبہ عن الاسلام وہ اسلام میں نہیں آ رہی اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ میرے پاس آگئی ہے میں کیا کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہمایا کہ تو اس کے ساتھ احسان کا صلوح کر یعنی تو اس کی آئی ہے مٹھی چاپی خدمت جو کر سکتی ہو وہ کرو اور رہا مسئلہ اس کے ساتھ تھی دوسر تیسرا وہ یہ کہ اب یہ اس کے لیے کیا کریں پہلے جیسے دعوت دی تھی جیسے پہلے ان کو ترغیب دلائی تھی اسی طرح مزید پھر سے ترغیب دلائیں کہ وہ واپس اسلام میں آ جائیں اگر اللہ نہ کرے کہ وہ اسلام میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو پھر کم از کم اسے بڑے پیار سے دھمکی آمیز انداز میں یہ کہیں کہ امہ جان یہ جو ہم سارے دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں تمہارے اس کام کی وجہ سے کم از کم اسے ہی چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی اور کرنا تو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی والدین کے بارے میں ایسا کچھ کرنا صحیح ہے لیکن اس کو کچھ تھوڑا سا ترد کر کے اس سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ کام جو تم کر رہی ہو اور ہمارے سامنے آ رہا ہے دعا موجود ہیں سارا کچھ موجود ہے اس کی وجہ سے ہمیں محلے میں گلی میں شہر میں بڑی رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے اگر تم اسلام سے گئی ہو تو کم از کم اخلاق سے تو نہ گر جاؤ اب یہ ان کو مختلف انداز سے اس زنا کی برائی زنا کی مضمت ان چیزوں کو بیان کریں اور یہ جتنی بھی بد کرداری کے نقصانات ہیں مفاسد ہیں وہ بیان کریں اور تحارت پاکیزگی کی فضیلت بیان کریں شاید اللہ تعالی اس کا دل موڑ دے کیونکہ یہ تو اب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے تبارہ واپس اسلام میں لائے ربا بہرم موسیقی بلوں